بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم تربوز کی بات کریں تو اس کے تین حصے ہیں نمبر ایک اس کا چھلکا نمبر دو اس کا حصہ جو ہم کھاتے ہیں اسے گودہ کہتے ہیں اور تیسرا اس کے بیج ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو الہدہ الہدہ سیل کر سکتے ہیں جبکہ ان تمام چیزوں کا قیمت اور ویلیو بہت زیادہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تربوز سے کیسے فیدہ یا فیدہ لیا جا سکتے ہیں یا اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں بہت سے لوگ اسے ویٹر میلن یعنی تربوز ہندوانا مختلف زبانوں میں مختلف کہتے ہیں اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں جی ہیں آپ صحیح دیکھ اور سن رہے ہیں آپ ویٹر میلن کے پورڈر سے بہ آسانی پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں کہ آپ باقی کاروبار کو بھول جائیں گے کیا آپ کو اس کے پورڈر کی اہمیت اور فائدہ کا پتہ ہے نہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ہم چند ایک اس کے جو پورڈر کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ نمبر ایک تو اس کے علاوہ واتر میلن کے بہت سے فائد ہیں مگر ہمارا مقصد یہاں پیسے کمانا ہے نہ کہ اس کے فائد بتانا یہ چند ایک سے فائدے بتانے کا مقصد آپ کو اس کی اہمیت اور فائدے کا پتہ چل سکے کہ اس سے کتنے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں جی ہیں تو اب آپ سوچ رہیں گے کہ اس کے پورڈر کیسے بنا سکتے ہیں آج اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آپ واتر میلن لیں اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے پھر اس کے جو چھلک ہے اس کو الگ کر کے باحفاظت آسائیڈ پر رکھ دیں پھر اس کا جو گودہ ہے اس کے بریک بریک سلائسز بنا لیں ٹکڑے بنا لیں پھر ان ٹکڑوں میں سے جو سیڈ ہے جو بیج ہے اس کو الگ کر لیں پھر ان کتروں کو یا تو اب دھوم میں خوش کر لیں یا پھر آپ کوئی پاس آون ہے اس میں آپ اس کا جو واتر کنٹرنٹر وہ خوش کر لیں اس کے بعد یہ ٹکڑے بریک کرسپی کی طرف بن جائیں گے پھر آپ انہیں ایک مشین کے اندر گرینڈ کر کے اس کا پورڈر تیار کر لیں اس کے بعد اگل ہم مرلت ہے اس پورڈر کو مارکیٹ میں پیک کر کے بھیجنا اور کیسے اسے بیجنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ مارکیٹ سے پولیتھین بیگ لیں جس کے اوپر سٹریپس لگی ہو تاکہ اس کی پیکنگ اچھے طریقے سے ہو یا اگر آپ نے پیکنگ اچھی کرنی ہے تو اگر آپ نے کوئی مونو کرام اپنا کوئی سٹیکر بنوائے وہ اگر ان پولیتھین بیگ اوپر لگا لیں تو اس سے بھی اس کی فائدہ ہے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے اس پورڈر کو ان شاشوں میں بند کر کے آپ اس کے اوپر اپنا سٹیکر لگا دیں یا پھر آپ انہیں باکسز میں بند کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھے فینسی باکسز بنوا کے اس کے اندر بھی آپ پیک کر سکتے ہیں یا اچھے قسم کے جار لے لیں اس کے اندر بھی آپ پیکنگ کر سکتے ہیں تاکہ اس سے ایک برینڈ کی شکل میں آپ کا جو پورڈر ہے وہ نظر آئے پھر آپ اسے آن لائن کے طریقے سے بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آف لینڈ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں آپ اسے میڈیکل سٹور پر سیل کر سکتے ہیں آپ اسے مارکیٹ میں انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں آپ اس کی ٹی بھی بنا سکتے ہیں جس طرح ہم گرین ٹی نوز کرتے ہیں اسی طرح وارٹر میلن ٹی بھی آپ انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کا کاہوہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک کپ گرم پانی لیں اس کے اندر اس کا ایک چمچ دو چمچ مکس کریں اور آپ پی لیں یہ ہیلتھ کے لئے بہت بڑا بینیفیٹ ہوگا اس کی مارکیٹس بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورڈ کر سکتے ہیں اور آف لائن آن لائن یا آپ اسے میڈیکل سٹور پر بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہونے کی وجہ سے ایک اچھی قیمت مل سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سیڈ اور چھلکے کی اس کا سیڈ آپ آم مارکیٹس میں بھی سیل کر سکتے ہیں دوسرے اس کے چھلکے یا آپ فارمر کو یا آپ ڈرائی ہونے کے بعد پنسار کو بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ واتر میلن کے پورڈر میں فاس فورس آئرن کپر سوڈیم اس کے علاوہ وٹامن اے بی ون موجود ہوتے ہیں وٹامن اے آپ کے سکین ہیئر اور آئیز کو محفوظ بناتے ہیں اس کو طاقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی محفوظ بناتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کاسمیٹک پروڈرٹک میں بھی اسے استعمال کر کے ایک اچھا خاصہ منافع کم آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اللہ حافظ